C.I.E.T. N.C.E.R.T. پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانے عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم شوائے امید تامین آج ہم آپ کے سامنے علامہ اقبال کی بہت ہی مشہور نظم شوائے امید جو کہ درجہ گیارہ کے کلستانے عدب میں شامل ہے پیش کرنے جا رہے ہیں سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضا میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے مہری ایام نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت نے ریت کے ذروں پہ چمکنے میں ہے راحت نے مثل سبا توفے گلو لالا میں آرام پھر میرے تجلی قدعے دل میں سما جاؤ چھوڑو چمنستانو بیابانو درو بام آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شوائیں بچھڑے ہوئے خرشید سے ہوتی ہیں ہم آغوش ایک شور ہے مغرب میں اجالہ نہیں ممکن افرنگ مشینوں کے دھونے سے ہے یہ سیہ پوش مشرک نہیں گو لذت نظارہ سے محروم لیکن صفت عالم لاہوت ہے خاموش پھر ہم کو اسی سینے روشن میں چھپا لے پھر ہم کو اسی سینے روشن میں چھپا لے اے مہرے جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش ایک شوخ کرن شوخ مثال نگہے ہور ایک شوخ کرن شوخ مثال نگہے ہور آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ فضا کو چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ فضا کو جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردان گران خواب خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز اقبال کے عشقوں سے یہی خاک ہے سیراب چشمیں مہو پروین ہیں اسی خاک سے روشن چشمیں مہو پروین ہیں اسی خاک سے روشن یہ خاک ہے جس کا خزف ریزہ دورے ناب اس خاک سے اٹھیں ہیں وہ غووا سے معانی اس خاک سے اٹھیں ہیں وہ غووا سے معانی جن کے لئے ہر بہر پرآشوب ہے پایاب جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں محفل کا وہی ساز ہے بیگانے مزراب بدخانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن تقدیر کو روتا ہے مسلمات ہے محراب مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہر کر سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام محترم سامین علمہ اقبال نے اس نظم کو ایک تمثیلی انداز میں پیش کیا ہے وہ اس کے ذریعے ہندوستانی قوم کو نا امیدی اور مایوسی سے بیدار کرنا چاہتے ہیں اس نظم کا انداز مقالماتی ہے جو سورج اور اس کی شوخ کرن کے درمیان ہوتا ہے سورج اپنی شعاؤں کو کہتا ہے کہ تم زمین کے ہر ذرے کو منور کرتے ہو یہ سن کر تمام شوائے سورج کے ہم آگوش ہو جاتی ہیں لیکن ایک شوخ کرن بولی مجھے نکل لے دو تاکہ میں ہندوستان کے ہر ذرے کو روشن کر دوں اور نا امیدی میں سوئے ہوئے ہندوستانی قوم کو بیدار کر دوں سورج اور اس کی ایک شوخ کرن کے درمیان یہ مقالمہ دے اصل ہندوستانی قوم کو بیدار کرتا ہے سورج اور اس کی ایک شوخ کرن کے درمیان مقالمہ دے اصل ہندوستان کی سرزمین کو روشن کرنے اور اس کی باشندوں کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے عزیز ساتھیوں آپ بھی اپنے خیالات و افکار کو تمثیلی انداز میں نظم کے پیرائے میں لکھ کر اپنی صلاحیت کو نکھار سکتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے نظم شوائے امید اکیڈمک کوارڈینیشن ڈاکٹر ایرم خان نظم گوئی گولام غوص توزی جمشید آلم ساونڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگدو پروڈکشن اور پریزنٹیشن اجیت ہورو پروڈکشن اسسٹنس ویم لیش چودری یہ پروگرام سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی کی پیشکش ہے موسیقی 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 موسیقی